دیدی تیرہ دیور دیوانا ہائرام کڑیوں کو ڈالے دانا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ آپ لوگ یہ سوپر ہیڈ سانگ سال 1994 میں آئی سوپر ہیڈ فلم ہم آپ کے ہیں کون کا ہی سوچ رہے ہوں گے جس میں مادر دکشت اور سلمان خان کے ساتھ اپنی تری سائلہ چڑھا بھی ریٹا کا کہہدار نے بھا کر درشکوں کا دل جیتی نظر آئی تھے جن کا کہہدار بھلے ہی فلم میں کچھ ہی سمائے کے لئے تھا پر نو نے اپنے کچھ ہی سمائے کے کردار سے لوگوں کا کافی مرور اجن کیا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ فلم کی ہی طرح یہ ابنیتری اصل زندگی میں ایک کافی زیادہ چل بولی اور فن لونگ ہستی ہیں جو اپنے آس پاس والے لوگوں کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں پر اس کے باوجود ان کی زندگی میں ایک شخص ایسا بھی ہے جن سے یہ بہت نفرت کرتی ہیں اتنی کی ان کی شکلے تک دیکھنا نہیں چاہتی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے ہیں وہ شخص تو زیادہ مت سوچی اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک کیونکہ آج ہم آپ کو اسی شخص سے روبرو کروانے والے ہیں پر اس سے پہلے اس خوبصورت اداکارہ کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ کے ایک کون فلم میں ریٹا کا کردار ڈبھا کر پرسدوی یا ابنیتری سائلہ چڑھا صرف اپنی اس فلم کے لئے ہی نہیں بلکہ اپنی باقی اور فلموں کے لئے بھی زارہ پسند کی جانے والی ابنیتری ہیں جو کیول اپنی فلموں سے درشکوں کی ہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس والے لوگوں کا بھی کافی زیادہ دل جیت لیتی ہیں جیہاں جس طرح ہمیں فلم میں ان کا چلبلہ انداز دکھا ٹھیک اسی طرح سے ہلسل زندگی میں یہ فن لونگ ہے اور بابلی نیچر کی ہیں لیکن اگر بات کریں ان کے زندگی کے اس شخص کے بارے میج جن کے لئے ان کے مند میں کافی زیادہ کرواہت ہے تو بتا دے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہیکس ہزبرن یعنی ابنیتہ نمائی بالی ہیں جیہاں آپ اس نام کو سن کر کافی زیادہ حیران ہوئے ہوں گے پر یہ بالکل سچ ہے نمائی بالی جن سے ایک سمیں میں یہ ابنیتری بے انتہام محبت کرتی تھی وہیں آج ان کے لئے سائل اچرڈا کے دل میں کافی زیادہ کرواہت ہے اور بات کریں اس کے پیچھے کی وجہ کی تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جب سائل اچرڈا کے مو بولے بھائی راہل فنانشل پرابلم کے چلتے ان کے گھر رہا آئے تھے تو سائل اچرڈا ان کی مدد سے انکار نہیں کر پائیں اور اس لئے اس سمیں انہوں نے راہل کو اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا پر جب یہ بات ان کے پتی نمائی بالی کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے گھر میں راہل کو رہنے سے صاف منا کر دیا جس کے چلتے دونوں کے بیچ کافی لڑائی ہوئی اور آخر میں جا کر انہوں نے اپنی پتنی کی بات مان لی اور کچھ سمیں بعد سائل اچرڈا کو جب یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا ہے اور ان کے زندگی پھر سے پٹری پر آ گئی ہے تو ویسے انہوں نے نمائی بالی کے دماغ میں نہ جانے کے آیا کہ ایک دن انہوں نے اپنے سبھی پریبار والوں کے ساتھ میں راہل اور سائل اچرڈا کے رشتے کو ساریام بے عزت کرنا شروع کر دیا جہاں انہوں نے ان دونوں کے بھائی بہن کے رشتے کو ایک اشلیلتہ بھرے رشتے کا نام دیا جن کا یہیں بیہیوئر سائل اچرڈا کے پیرو تلے زمین کھسکا گیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سائل اچرڈا ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں جس کے چلتے یہ بات کافی زیادہ چبھی اور انہوں نے ان سے دوری بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کے چلتے آج یہ دونوں الگ ہیں اور جہاں آپ سائل اچرڈا ان کی شکل بھی ریکنا نہیں چاہتیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس وجہ سے سائل اچرڈا کا اپنے پتی سے نفرت کرنا جائز ہے آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولور جگل سے جڑی ایسی نئی اپڈیٹس کو جانے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں